سڑکوں کا پیچ ورک کرنے والی گاڑیوں کے اپنے پیچ ڈھیلے بلدیا عزمہ کی گاڑیاں خستہ حالی کا شکھار گاڑیوں کی چھتیں زنگالود بارش کا پانی اندر ٹپٹنے لگا عملے کو مشکلات بارشوں کے دوران گاڑیاں پانی سے بھرنے لگے آرنج ٹرینڈ کو چوبرجی سٹیشن پر بریک لگ گئی سپیشل کمیٹی آف ایکسپرٹس نے چوبرجی سٹیشن موڈل پر اعتراضات اٹھا دیئے کمیٹی کی تجاویز کے باراکس چوبرجی سٹیشن کی تعمیر کی گئی چوبرجی کی طرز پر آرنج ٹرینڈ سٹیشن کا موڈل بنایا جانا تھا الڈی اے نے دیگر سٹیشن کی مانن تعمیر کر دی ایکسپرٹ کمیٹی شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز شہباز دونوں بھائیوں کو سانے ہاں موڈل ٹاؤن میں بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیاہند کالم بند کرے گی محکمہ داکنہ نے تفتیش کی اجازت دے دی شہباز شریف کی جانت سے جمع کرائی تحریری جواب بھی مسترد سابق وزریالہ کی بھی قلبی دونوں بھائیوں کے بیانات پیر کو کلم بن کیے جائیں گے جی آئی ٹی کا خاجہ ساند رفیق کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ نواز شریف کوڑ لقبت جیل میں زنی دباؤ کا شکار بلڈ پریشر اور شگر سمیت مامون کا چیک اپ جیل ڈاکٹرز کا سابق وزریاسم کو اپنی ادویات جاری رکھنے کا مشورہ مریم نواز کہتی ہیں والد کے اعادت کرنا چاہتی تھی لیکن اجازت نہیں ملی جیل حکام کہتے ہیں وہ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ آج جو بھیجیں گے کل ویسا ہی پلٹ کر آئے گا مریم نواز کی حکومت کو تم بھی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے حکومت علاج کے معاملے پر غیر سنجیدہ ہے تنخواہیں کس نے بڑھائیں وسیم اکرم پلس کپتان کو ہی چکر دینے لگے عثمان بوزدار نے پہلے مصفدہ دیکھا کچھ ترامین کروائیں پھر منظوری دی وزیراعظم کی ناراضی پر وزیراعلا مکر گئے پھر ملوہ اتحادیوں پر ڈال دیا حکومت مرات قابل دوبارہ اسمبلی لانے سے گریز کرنے لگے شہباز شریف کی عثمان بوزدار کی مرات میں اضافے پر تنقید بولے موجودہ وزیراعلا کو دی گئی مرات سمجھ سے باہر ہے میں نے بطور وزیراعلا تنخواہ یا کوئی مرات نہیں لی سرکاری دوروں کے خراجات بھی جیب سے ادا کرتا رہا حمزہ شہباز بھی عراجین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے خیلاف کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ہم ورعات کے متحمل نہیں ہماری جماعت نے تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی بالحکومتی اخصریت کے باعث منظور ہوا تنخواہوں میں اضافے پر وزیراعظم کی لاعلمی لمحہ فکریہ مہنگائی نے لوگوں کا جینہ حرام کر دیا حکومت نے رویہ نہ بدلا تو اے پی سی بلائیں گے خاجہ برادران کا مرال ہائی ہے امید ہے لیگی رہنماوں کو انصاف ملے گا رانہ تنویر حسین کی کیمپ جیل میں خاجہ برادران سے ملاقات کے بعد گفتگو شہباد شریف اور سردار ایاز سالی کی بھی کیمپ جیل آمد خاجہ برادران سے ملاقات لیپ کے سی سمیں دیگر امور پر اتبادلے خیال کیا آشیانہ اور رمضان شگر ملز کیس شہباد شریف فواد حسن فواد اہا چیمہ عدالت میں پیش حمزہ شہباد کی تاخیر سے پیشی پر عدالت کا اصحار ناراض کی حمزہ شہباد کو کہیں وقت پر آیا کریں عدالت راستے میں رکاوٹوں کے باعث تاخیر ہوئی وکیل حمزہ شہباد کا جواب ایڈمن جت نجم الحسن کے رخصت کے باعث سمات ستائیس مارچ تک ملدوی سیرز زمین پانی کی تحفظ اور زیاہ کو روکنے کا معاملہ ہائی کورٹ کے حکمات پر بنے وارٹر کمیشن کا اہم اجلاس چیرمین وارٹر کمیشن جسٹس ریٹارڈ علی اکبر قریشی کہتے ہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقتنا مت کرنا ہوں گے مساجد میں وضو کا پانی سیوریج میں جا کر زائع ہو جاتا ہے گورنر ہاؤس ایچی سن جیو آر ون کو کنال کا پانی دیا جا رہا ہے مارڈل چاؤن پارک کو بھی نہر کا پانی فراہم کیا جائے گا ایبرٹ روڈ کلا گجر سنگھ میں پولیس آفیسرز کے لیے 36 نئے فیملی فلیٹس تیار سانہی ارفا کریم ٹاور کے شہید دو کونسٹیبل بھائیوں کے والد نے پتا کیا جدید سہولتوں سے آراستہ فلیٹس پر 227 ملین روپے لاغت آئی سی سی پیو بی اے ناصر نے فلیٹس کی چابیاں پولیس افسران میں تقسیم کی سی سی پیو بی اے ناصر کا کہنا ہے کہ شہریوں کی اچھی پولیسنگ کے لیے تمام کاوشے کریں گے شہریوں کی جان و مال ہمارے لیے بائی سے فخر ہے دوسروں کو نصیحت خدمیہ فضیحت بزدار حکومت نے ایک اور منصوبہ چھپ کر دیا کینسر زدہ فضلے سے بچاؤں کے لیے تین آٹوکلیو مشینیں نصب نہ ہو سکیں شہر کے سترہ ہسپتالوں کا دس ہزار سات سو پچاسی کلو فضلہ ٹھکانے لگائے جانا تھا الڈبلی ایم سی اور محکمہ سہلت کے مابین معاہدہ سیاست کی نظر ہو گیا ہسپتالوں میں بنائی جانے والے یلو رومز بھی لا وارث ہو گئے ترکیاتی منصوبوں میں ٹیکس چوری کا انکشاف پروڈجک ڈائریکٹر ون ٹی پا کے ساٹھ منصوبوں میں ٹیکس چوری سابق حکومت کی منمانیوں کا کیس منظر اہم پر ریکارڈ کی سکروٹنی کے دوران اہم انکشافات سامنے آگئے کنسلٹنٹ کو ایک اتیس کروڑ اٹھانویں لاک روپے کی آدائیگی کے دوران سیلز ٹیکس کی آدائیگی میں چوری کی گئی آڈٹ ریپورٹ تجاوزات آپریشن میں مسمار جگوں کی بہالی کا بڑا فیصلہ شالم مارکیٹ سمیت دیگر مقامات کلین اینڈ ورین مہم میں شامل شالم مارکیٹ برین بیلٹ پر پانچ سو سے زائد پودے لگائے جائیں گے موچی گیٹ گراؤنڈ میں بھی پھلدار درخت لگانے کا فیصلہ بی سی لاہوگ نے ایک کباب جاری کردی بائک چلانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری اب ہیوی بائکس دورتی نظر آئیں کی موٹر ویپر موٹر ویپر چھے سو سیسی موٹر بائکس چلانے کی اجازت پیدی گئی قابل افسوس عمر ہے کہ تعلیم کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پی ٹی آئی کا ویژن ہے تعلیم کا میار برابر کریں گے بچوں کو اسلامی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوانا لازم ہے وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کا اقراط تعلیم الاسلام کی سالانہ تقریب تقسیم انمات سے خطا پسیر ہر ایڈوکیشن کا ارہ کی نئے اسیملی کو اپنے علاقوں میں کرکت ٹیم بنانے کا مشورہ راجہ یاسر ہمائیو کہتے ہیں کھیلوں کے فروغ سے معاشرے میں بڑی تبدیلی لائے جا سکتی ہیں کھیلوں کے فروغ کے لیے پانچ مختلف لیگز بنائی ہیں پنجاب یونیورسٹی لا کالج گراؤنڈ میں سپورٹ لیگ کے تطاہی تقریب سے خیطاب راجہ یاسر ہمائیو نے طلبہ کے ساتھ کرکٹ بھی کھلی پنجاب کالج کیمپس ایٹ میں ہوم ایکنومکس ڈپارٹمنٹ کے کوکنگ مقابلے طالبات کے تیار کردہ دیسی اور روایتی کھانوں کی خود تاریخ فائن آرٹس کے طلبہ کا ڈگری شو تقلیقی صلاحیتوں کے حامل طالبات نے بہترین فنپارے پیش کیے آزرین نے طلبہ کا کمال مہارک گسرا پنجاب کالجز انتظامیاں طلبہ کی صلاحیتیں اچھاگر کرنے میں پیش پیش پنجاب کالج کیمپس ٹین میں ہسنے کا رات اور تقریبی مقابلے مختلف شہروں میں آنے والد بارہ طلبہ نے حصہ لیا طلبہ نے خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش کرکے خوب دات سے میٹی اور مارڈل ٹاؤن ڈی بلوک میں سانتی ملے کا دوسرا دن کھانے پینس میت پچاس سے زائد اشیاں کے سٹالز شہریوں کی خریداری میں گہری دلچسپی جولے اور میڈک شو کا بھی احتمام بچوں کی بھی موج مستی ہیں موسیقی